برازیل آبادی اور رقمے کے لحاظ سے پانچوہ بڑا ملک ہے جس کی آبادی اکس کروڑ اور رقمہ بتیس لاکھ ستاسی ہزار پانچ سو ستانوے مربع میل ہے عمومی طور پر غریب ملک نہیں ہے کوویڈ نائنٹین کی آمد کے بعد برازیل کی حکومت کی تاہلی اور کسی حد تک نا اہلی نے اس ملک کو کرونا کیلے پیٹ میں لے لیا اور اب تک ایک لاکھ ستائیس ہزار سے زائد اموات ہو چکی ہیں لیکن جہاں اس بیماری نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا ہے وہیں ان کے پاس ہر لمحے اور ہر قدم پر اس وبا پر ریسرچ کے مواقع بڑھتے گئے اس وبا کی شدت نے اسے تقریباً چھوٹ کی بیماری بنا دی اور عام وبا کی طرح ایک سے دوسرے تک پہنچنے کے بعد نقصان بڑھتا رہا ہزاروں میڈیکل سائنٹس ہزاروں فارمسیٹکل کمپنیز سیکڑوں ویکسین پر ریسرچ کرنے والے قوت مدافعت پر ریسرچ کے بعد نتیجہ حاصل کرنے والوں کا تانتہ بنتا رہا سب ہی اس میدان میں کود پڑے آج برازیل ویکسین یا کرونا کے علاج کی ریسرچ میں بڑے ملکوں کی صف میں کھڑا ہو چکا ہے دنیا کی تین قابل اعتماد اور مضبوط ترین ویکسین ریسرچ کمپنیاں برازیل کے سائنٹس اور ازکاروں کی طرف دیکھ رہی ہیں یہ ویو ایچو کی ویکسین کے سلسلے میں رپورٹ ہے برازیل کی حکومت کو یقین ہے وہ اپنی عوام کے لیے عوام کے تعاون سے پہلی ویکسین دریافت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے بلکہ ان کی دلی خواہش ہے وہ ویکسین کی دریافت کے بعد خود تیار کریں اور اپنے پڑوسیوں کی مدد کا فخر حاصل کریں ٹیماس کوورز ڈائریکٹر بیوٹینٹن انسٹیٹیوٹ جو بین الاقوامی شہرت یافتہ بائیو فارمسٹیکل دمائے بناتا ہے اور جو چین کی سنوول کے ساتھ مل کر ریسرچ کر رہا ہے جو دریافت کی تیسری منظر تک پہنچ چکے ہیں کہا کہ میں بہت پر اعتماد ہوں کہ ہم سب سے پہلے ویکسین بنانے میں کامیاب ہوں گے برازیل نے اپنے پانچ ہزار رضاکاروں کو ایسٹرازینی کا جو ایک فارمسٹیکل سویڈش کمپنی ہے اور آکسفورڈ یونیورسل سے مل کر کام کر رہی ہے دیئے ہیں بلکہ مزید ایک ہزار رضاکار فائزر کمپنی کو دیئے ہیں جو امریکی کمپنی ہے تحقیق میڈیکل سائنس دانوں کو ان ممالک کی مدد کی زیادہ ضرورت ہے جہاں یہ وبا بہت تیزی سے پھیل رہی ہے برازیل میں چھالیس لاکھ سے زیادہ افراد اس وبا کے شکار ہوئے اس لئے یہاں ریسرچ بہت مناسب ہو سکتی ہے یہ کہنا تو قبل اس وقت ہے کہ برازیل کی ویکسین بنانے کی کوشش کامیاب ہو جائے گی کیونکہ کئی ممالک ویکسین کی دور میں شامل ہیں اور اسی طرح بے شمار ممالک ہیں جنہیں ایک ویکسین کی سب سے زیادہ ضرورت ہے صرف ہندوستان میں ڈیر ارب آبادی کو ضرورت ہے جہاں کی ارب پتی ویکسین کے لیے بڑی سے بڑی قیمت دینے کو تیار ہیں گزشتہ ہفتے روس نے مقامی ویکسین تیار کرنے کا دعویٰ کیا ہے لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہے نہ اسے کسی گلوبل لیب میں ٹیسٹ کے لیے فرہام کیا ہے برازیل اس وبا کا تیسرا بڑا ملک ہے جہاں لاکھ سے زیادہ جانے جا چکی ہیں سب سے زیادہ اموات امریکہ میں ہوئی ہیں برازیل میں وبا کے پھیلنے میں حکومت کی کوتہ ہی ہے صدر کو جب کرونا ہوا تو انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ معمولی نزلہ ہے پھر بڑی مشکل سے جان بچائی گئی پھر اس وبا کو کابو کرنے کے لیے بجائے کسی ڈاکٹر سائنٹس یا ماہرے وبا کلانے کے بجائے ایک فوجی جرنل کو جسے صحت کی علیوے کا نہیں پتہ اس کو انچارج بنا دیا اور صدر اور حکومت کی احمقانہ اور لاپروہانہ پالیسی نے بہت تیزی سے وبا کو عوام میں پھیلنے کا موقع دے دیا عوام کے ایک بڑے طبقے نے بین الاقوامی عدالت سے درخواست کی کہ صدر جیر بیلسنور پر بین الاقوامی عدالت میں انسانی جانوں سے کھیلنے پر سخت صدد دی جائے لیکن اس تباہی کا مضبط پھیلو یہ نکلا لاکھو جانوں کے بعد شاید برازیل ویکسین بنانے والا پہلا ملک بن جائے ڈاولیو ایٹو کے ڈاکٹر کیتھرائن نے برازیل میں ویکسین ریسرچ کو خشامدید کہا ہے بہت بڑی جائے نقصان کے بعد اگر ویکسین بن گئی تو یہ شہادت رائے گا نہیں جائیں گی برازیل کے فارما کارخانوں میں ابتدائی طور پر ویکسین کی آخری شکل میں شمولیت ہوگی اور پھر راو مٹیریل درامت کر کے مکمل ویکسین کی پروڈکشن شروع کی جائے گی اس سلسلے میں برازیل نے دو مہائدے دستخط کیے ہیں جس کے بعد ویکسین کی پروڈکشن ممکن ہو سکے گی بوٹینٹن انسٹیوٹ ساوپولو سٹیٹ اور سنوول اس سلسلے میں برازیل کو ویکسین تیار کر کے دے گا اور مدد دو ہزار اکیس تک ہوگی دوسرا وفاقی حکومت کا ادارہ بائیو میگوائیس اور ایسٹرازینیکہ دس کروڑ ویکسین دو ہزار اکیس کی آوائل تک تیار کر لیں گے دونوں مہائدے سائنسی بینال اقوامی زبان میں ٹکنالوجی ٹرانسفر اگریمنٹ کہلاتے ہیں جس کے بعد وسط دو ہزار اکیس میں برازیل خود ویکسین کو تیار کرنے کا مجاز ہوگا حتمی وقت کا تائین موجودہ ریسرچ کے نتیجے کے بعد ہی ممکن ہوگا دانتوں کے ڈاکٹر ڈاکٹر ڈینس ایبرانچیس جو کرونا کے مریضوں کا علاج کر چکی ہیں انہوں نے ویکسین کے لیے اپنے آپ کو رزا کرانا طور پر پیش کر دیا ہے ہو سکتا ہے ان کی جان بھی چڑی جائے لیکن ان کا کہنا ہے قربانی کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا موسیقا موسیقا موسیقی